موسیقی 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 لیکن آج تک ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جاری ہے ہسپٹل کے باہر مارس کی باہر ٹرافک جام ہوتا ہے ہماری سڑکے اسی وجہ سے بلوگ ہو جاتی ہے جگہ کم پر جاتی ہے جو تپار ایٹی ہے جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی جگہ بنا لیا اور اس کے بعد وہاں پر آکے جگہوں پر اپنے اپنے تھئیے کھڑے کر لیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بھی ٹرافک جام ہوتا ہے ہماری انٹی انکروچمنٹ کام تو کر رہی ہے لیکن وہ سب کہاں ہیں کہاں ہیں وہ سارے ڈپارٹرین جو ان کی طرف کوئی کسی قسم کی کاروائی کیوں نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو یہ بتا ہے جیسے کہ کراچی میں ایک جسرا سے کل پاکستان جیت گیا اور بڑی خوشی کی بارت میں پاکستان کل جیتا ہے ہم سب بہت زیادہ خوشی ہے ایکسائیٹڈ ہے پاکستان کی جیتنے پر لیکن تھوڑا سے ہماری عوام جو ہے وہ پریشارے کیونکہ ٹرافک اس کی وجہ سے کافی جو انہوں نے ٹرافک پلانگ جو انہوں نے دیا تھا لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے عوام اس کی طرح سے ڈسٹرپ رہے اون میں خود بھی پہتا ہے ڈسٹرپ رہی تھی ایک ہفتے سے اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس طرح سے یہ باقی مینجمنٹ کرتے ہیں کس طرح سے عوام کو جو ہے روٹس کون کون سے وہ سیٹ کرتے ہیں ناظرین ہم گفتو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جیسے میں نے مہنگائی کی بات کی ٹرافک جیم کی بات کی ہم اور بھی دیگر ہیں اور جماعت اسلامی جو ہے مختلف مقامات پہ آج پانچ بجے دھڑنا کرنے کے لئے جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے جو ہے کیا ان کے تحافظات ہیں وہ کس طرح سے اپنے تحافظات منواتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کس وجہات کی وجہ سے جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی جس طرح سے انہوں نے بیٹ میں آوازیں اٹھائی ہیں اور کراچی کو حق دو وہ ایک ان کا جو نارے بڑا ہٹ ہوئے کراچی کو حق دو دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی کو کہاں کہاں حق دلواتی ہے ہمارے ساتھ رہے گفتو کا سلسلہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے ویلکم بیک ناظرین ویلکم بیک جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کوویٹ کی وجہ سے کتنا تاجر جہاں ان کو نقصان فیس کرنا پڑھ رہا ہے اور گورنمنٹ سندھ نے دو مقامات پہ منڈی کا کہا گیا تھا اس کے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی بقاعدہ اس کے ٹوکن وغیرہ بھی انہوں نے لے لیتے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ منڈی قائم نہیں کی کیا وجہ آتا ہی میں جاؤں گی سنیمان صاحب آپ جہاں پورے ڈیٹیل میں ہمیں بریو کریں میڈم سب سے بڑی بات ہے کوویٹ نائنٹی کی وجہ سے تو زیادہ ویجیٹیبل ایکسپورٹ میں بڑی دوشواری آ رہی ہے کیونکہ مختلف ائرلائنیں بند پڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ویجیٹیبل جا نہیں رہی ہے اور بائی سی جا رہا ہے ویجیٹیبل میں اس میں زیادہ طرح جو اونینٹ پٹڑ ہو جاتے ہیں وہ جا رہے ہیں یہاں سے اس وقت ملیشیا کولمبو اور دبائی جا رہے ہیں وہاں بھی مختلف انڈیا آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ریٹ کم آ رہے ہیں کولمبو اور میں بھی کافی نقصان تاجروں کو ہوا ہے ایکسپورٹروں کو راہ مسئلہ آپ نے سیکنڈ سوال کیا ہمارے سے مختلف مارکیٹوں کا تو گورنمنٹ سن نے دو ادار چھے کے اندر جس میں اخوار میں اشتہار آیا لوگوں نے ٹوکن منی بری پہنتیز ہزار رپیہ پر ٹوکن منی پر ایک برنا برنا ایک شخص برنا تھا ایک دکان کے لئے ایک ہزار رپیہ ایک ہزار سکوار فوٹ تھا اور پانچ سور پیس کاف سے گگر فوٹ کا ناظر بائی پاس کا تھا اور ایک ہزار سکوار فوٹ گگر فارٹک کا تھا وہ کافی لوگوں نے رقم جمع کرائی پیمٹ بھی دی الارٹمنٹ بھی دی اس کے بعد گورنمنٹ میں اس پہ توجہ نہیں دی لوگوں نے کافزہ کرنا شروع کر دیا وہ سو سو اکڑ پہ دونوں پروڈ گورنمنٹ کے تھے لیکن اب اسی حالت ہے کہ ہم نے اپنی مارکیٹ امیڈی کراچی کے طرف سے گارڈ رکھے ان دمینوں کو ہم بچا رہے ہیں لوگوں نے اتنی کافزے کر لی ہم نے کمشنر کراچی کو لیٹر لکھیں ڈی سی کو لیٹر لکھیں کہ بھئی ہماری زمین کو بچائے جائے یہ زمین اس طرح کافزہ ہو جائے گی آپ مارکیٹ کے آنونس کیا آپ اس کو کنٹینیو کریں تاکہ رگولائز لوگوں کو مل جائے لیکن اب تو یہاں تک یہ حالت ہے کہ لوگوں نے اپنے پی اٹوکن منی سکسٹی پرسنٹ لوگوں نے زیادہ لے لیے کہ وہ پروڈیٹ ادورے ہو گئے دوہزار چھے اور دوہزار اکیس چودہ سال ہو گئے چودہ سال میں گورنمنٹ ان کو آگے نہیں بڑا سکی دو منڈیوں کو دو مارکیٹوں کو کھولنے میں بڑی دشواری اگر دو مارکیٹ کھول جائے گی تو وہاں کے لوکل ایریا کے لوگوں کو بہت بینیفٹ پچھ جائے گا اب وہ بلدیا کو لگ رہی ہے جو ناظرم بیپاس ہے وہ بلدیا کو ہفت کو علاقوں کو لگ رہی ہے اسے پورا جتنے بھی علاقے اسے اردگرد آبادیاں آ رہی ہے شیر شاہ علاقے پورا اسی علاقے میں آ جائیں گے رشد آباد بلدیا آباد جتنے بھی علاقے وہاں پر آئیں گے اور گگر فاٹک کو پورا قائد آباد سے لے کے کورنگی وغیر یہ سب گگر فاٹک کو سوٹ کریں گے تو یہ اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ جو اب جو کورنگی کا بندہ آ کے سپرائیوے سے سبزی لگتا ہے تو اس کو گنونٹ سے تنی مہنگی پڑتی ہے کہ وہ افورٹ نہیں کر پا رہا ہے پھر اس میں ایکسپیننس زیادہ لگتے ہیں اور دور سفر بھی زیادہ ہوتا ہے وہ اگر گگر فاٹک سے لے گا تو قائد آباد بہت کری پڑے گا اس کو سراؤنڈنگ میں جتنے بھی جو آبادیاں ہیں وہ سب اسے فیسلیٹیاں حاصل کر سکیں گی تو دو منڈیاں کر گورنمنٹ اس پر انٹرس لے تو میں آنکا بھی احسان مند رہوں گا اور لوگوں کی جو ٹوکن منی جمع کی بھی ہے ان کو بھی دکان مل جائے گی تاکہ باقی لوگوں کو روزگار ملے گا اور بہت سر آپ نے بلکہ ٹھیک ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ منڈی بی شہر میں قائم کرنا گرگر فاٹک آپ نے جسنا سے ذکر کیا کورنگی کا ایریا تو وہاں پہ بی شہر میں منڈی جب قائم ہو جائے گی ویسی کراچی میں اتنا ٹرافک ہے اس کی بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرافک اس سے زیادہ جام ہونے کا امکان ہے یہ جو گگر فاٹک پہ دیا وہ بڑا ڈبل لوڈ ہیں وہاں سے لوگوں کو آمد جامل آنے جانے بڑی دو شہریں نہیں ہوں گی کیونکہ پھر کراچی اس منڈی کے لوڈ ختم ہو جائے گا اس پر جو بلڈن ہے اس وقت جو ٹرانسپورٹ زیادہ ہے وہ کم ہو جائے گی نظرہ منڈی دو سو میں ٹاکسیم ہو جائے گی تو ٹراکیں جو یہاں کراچی منڈی میں آکیں دسٹرپ کرتے ہیں روڈ بلا کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا وہ آلیڈی دو منڈی میں شپٹنگ ہو جائے گی تو میں سمجھت ہوں بہت اچھا کوربار چلے گا اور بہت لوگوں کو روزگار ملے گا لیبر بڑے گی دوکاندار بڑیں گے کوربار بڑے گا اور وہاں کے جو سراؤنڈنگ کے لوگوں کو جو آپ نے پہلے ذکر گیا کہ جو سبزی دس روڈے کلو بھک رہی ہے سبزی منڈی میں وہ یہاں پچیز بے کلو بھک رہی ہے تو وہاں ایریا کے لوگ وہاں پر خود آ کے پرچیزیں کریں گے جب وہ دس کو ان کو گیارہ گیارہ کے بارہ کو ملے گی تو وہ اپنا کینوینٹس کچھا کر کے تو اب ان کو بارہ میں پڑے گی کم تک کم بیس روڈا کا رفرنس پر رکھ پڑے گا تو آپ اس پر کم تک کم ہائیلیٹ چینلوں کو ہائیلیٹ کریں ہماری تاکہ گورنمنٹ پر توجہ دے ٹھیک ہے سر کیا لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے ہماری ناظرین کو ہمارے آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے چینل کے توجہ سے میں آپ کی توسط سے ٹوانٹی ون چینل کی مہربانی سے کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں لائٹ اور گیس اور پانی کے میسیلیٹیاں دی جائیں تاکہ سر گورنمنٹ سے ہم ہاتھ بانگ کے اپیل کرتے ہیں تاجر ہو کے ہاتھ بانگ کے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کے فیصلہ دی جائیں ہم بہت پریشان ہیں ہم ہم جانوروں سے بھی ہم سب برا بہتر کیا جا رہا ہے جو اس طبزی منڈی شہر کے اندر جو آردی طور منڈیاں لگتی ہیں جانوروں کی ان کو بھی لائٹ جنیٹر لے کے فیصلہ دی جاتی ہے پانی دی جاتا ہے ہم انسان ہو کے بھی ہمارے ساتھ جو دیارتی ہو رہی ہے ہم آپ کی چینل سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بات پر توجہ دی جائے سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے سلیمان صاحب اب میں بات کروں گی کراچھی بڑھتے ہوئے ٹرافک جیم کیونکہ ہر شخص جائے وہ پریشان ہو گیا اور واقعی اس کی وجہ سے ہر شخص جائے ذہنی دپریشن میں جا رہا ہے کیونکہ جب ٹرافک جیم ہوتا ہے اور جلدی پہنچنے کی ٹینشن ہوتی ہے بہت سے بھی باتیں سنو پھر اگر کوئی گھر سے بھی لیٹ ہو رہا ہوتا ہے دس مسئلہ مسائل ہوتا ہے بہت زیادہ پریشانی فیس کرنی پڑھتی ہے ڈپریشن بھی ایک الگ ہو جاتا ہے مسئلہ سب ریک اور دبا دبا کے پیرو میں درد ہو جاتا ہے اور جن کی آرٹو وہ تو پھر بھی ریلیکس رہتے ہیں جن کی منوال ہیں وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم اس پہ ہی بات کریں گے جو پارکنگ مافیا ان کا کیوں راج ہے کیوں کسی 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 ہم کے دپارمنٹ جن کے اوپر کوئی کانونی کاروائی نہیں کرے ہم گفتوگر سے جانے رکھیں گے شورٹ بریک لیں گے میں ناظرین آپ کو بتاؤں آج میرا ایڈرہ سے یہ بھی ویر ویس سیوی کا ہی ہے آپ نے فیس بوک انسٹاگرام پر جا کے وزٹ کریں ریزنمیل پرائز ہے بہت ہی اچھی اچھی مٹیریل کے ساتھ یہ ایک نیا اپنا یہ اچھی اچھی مٹیریل کے ساتھ یہ اپنے وزٹ کریں اور ضرور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اسے بھی خریدے اور ایک دفعہ پین کے ضرور دیکھیں ایک بریک لنگ کے بریک کے بعد حاضر ہمارے ساتھ رہیں جی ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کراچی سمیت پورے پاکستان میں پھر سے ایک بار مہنگائی مضافہ ہوا جاتا ہے تو اسی طرح ہماری سبزیاں اور فروٹس کے اگر میں بات کروں ان میں بھی کافی مہنگائی ہو چکے ہیں عام آدمی کے سطح سے باہر ہو چکے ہیں ایک وقت کا اگر وہ کھانا بنا لے تو یہ بھی بڑی بات ہے میں نے اس طرح کی کافی خاندان دیکھئے اور بہت ساری میں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھئے لوگ سوسائیڈ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی گھر میں کھانا نہیں پکڑا بروزگاری بڑھتی جاری ہے ہماری عمران خان صاحب کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید میرا یہ کلپ جو عمران خان صاحب تک پہنچ جائے اور وہ تھوڑا سا عوام کے لیے تھوڑا سا ان کے دل میں ایک سوفٹ کورنر آجا اور وہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم تھوڑی سی مہنگائی میں کم کر کے اور جس طرح سنوے دعوے وادے کیے تھے کہ ہم یوت کو پروموٹ کریں گے نئی جوبز دیں گے ان کو ہم آگے لے کر رہیں گے کہاں پر ہمارے اگر میں بات کروں نوجوان وہ ان کی تو نسلیں بلکہ وہ نشوں میں برباد ہو گئے ان کے پاس تو کوئی کام ہی نیرا کرنے کے لیے ان لوگ کی دماغ ماوف ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اسکوپ نہیں ہے جو نوجوان ہمارے کام کر رہے تھے ان کو بھی جوب لیس کر دیں گے ان کو بھی نوکنیوں سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے اتنے وسائل نہیں رہے کاروبار جو ہے وہ لوگوں کی تباہ ہو چکے ایک تو کووٹ کی وجہ سے اور دوسرا مہنگائی کی وجہ سے لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے اسی طرح کی جو تاجر برادری ہے وہ بھی کہاں کھڑی ہے وہ بھی ان کے بھی بچاروں کرونا آئے دن دھرنے آئے دن ان کی پریس کانفرنس چل رہی ہوتی ہے تاجر برادری وہ خود بھی شدید جو ہے ان ساری مسائل سے جو کووٹ کی بھی وجہ سے بات کرو مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی اس کے زد میں آ چکی ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہم بات کریں گے سبزی منڈی کی سبزی کی کیا صورت ہے حالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سلیمان محمد علی خواجہ صاحب انچارج میڈیا سیل اینڈ انچارج میڈیننس کمیٹی میمبر مارکی کمیٹی کراچی گورنمنٹ سنس سے میں آپ کو خوش آمدیر کہوں گی سبزی منڈی کے جو صورتحال ہے آئے دن ریڈ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں پھر اقدم سے کم ہو جاتے ہیں عام آدمی جو ہے جو اس طرح سے افورڈ نہیں کر پا تو تاجروں کے کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سلیمان خواجہ ہے میمبر مارکی کمیٹی کراچی میں کے ٹونٹی ون کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آئی آواز پورے پاکستان تک پہنچے خاص طور پی ایم تک پہنچے سی ایم تک پہنچے گورنمنٹ سن تک ہی میری آواز پہنچے آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ ویجیٹیبل کے بارے میں تو یہ پاکستان ذری ملک ہے خاص طور سباسن جو ہے وہ دریہ کے کنارے پہ ہے پورا ڈسٹرک بدین ڈسٹرک تھٹا اور اس وقت آپ یہ سچوشن ہے کہ ٹرماتر جو پہلے تھوڑا سے ہم چینل آلوں سے بھی گلا کریں گے فرنش شیپیں کے باہل میں کہ جب کچھ چیز تھوڑی سی مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا ہائی لیٹ کرتے ہیں تو پورا پاکستان میں حرکت ملک پورا حرکت منزع میں حرکت میں آتی ہے لیکن جو چیز گھرتی ہے ریٹ کم ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی ہائی لیٹ نہیں کرتا ہے آج میں تھوڑی آپ کو بیریفنگ دوں آج ٹرماتر میں سات روپے سے لے کے دس روپے کیجی پر کیجی بیچ کے آ رہا ہوں دکان پر ابھی پہنچ کے پھر آپ کے پروگام میں شرکت کی ہے سات سے سات روپے سے لے کے دس روپے پر کیجی سات سیون انلی سیون انلی سیون سات روپے سے لے کے دوسرے ہیں وہ اس کا دخل انداز ہے میں ڈے وائز ریٹ بھیجتا ہوں باکدے مختلف چینلوں میں میرے طرح سے جاتے ہیں میں باکدے ڈے وائز ریٹ دیتا ہوں اور وہ کہتا ہوں کہ اس ریٹ کو کمپیر کرو اور آج مٹر جو ہے دیسی یعنی یہ سندھ کا مٹر ہے آج بھی کہا ہے اٹھائی سرپے پر کیجی ٹونٹی ایٹ سبزی کی یہ پوزیشن ہے اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھلکے ہم دمان بھی کرتے ہیں اگر آپ چاہے تو رات کو میرے ساتھ ٹیم چلیں ویزٹ کریں پالک بھی کیا چھے روپے کے جی پالک چھے روپے کے جی اور بند کو بھی فول کو بھی آپ یقین کے جگہ بارہ روپے سے پندرہ روپے کے جی گرین گاجر جس کو ریٹ گاجر کہتے ہیں ایک شکر کہندی ہے گرین گاجر گرین گاجر آج اٹھارہ روپے گلو کوئی اٹھانے والا نہیں ابھی بھی میں دوکان پر اپنے بند کر کے ٹرک ادھر آیا ہوں سبزی کی یہ پوزیشن ہے اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھلکے ہم دمان بھی کرتے ہیں ہمیں زمیداروں کے ہمیں سبسیٹی دی جائے تاکہ ہم زمیدار اس ریٹ میں زمیدار کی کیا بارہ کھائے گا ساٹھ روپے کی بیگ آتی ہے لکڑی کی پیٹی جس کو اردو میں کہتے ہیں ساٹھ اے فیفٹی فائر پی یعنی پچ مند روپے کی رائے لگتا ہے کراچی تک پہنچا اب وہ اگر ڈیٹھ سو روپے کی پیٹی بھگتی ہے اس میں تین روپے کا ردی پیپر لگتے ہیں جو نیوز پیپر لگتے ہیں کھیلی لگتی ہے تو اس کو کمپیر کرو تو پر کیجی ٹوٹل ایک سو دس روپے پڑتا ہے اور اگر ڈیٹھ سو بھگتے ہیں چالیس روپے زمیدار کو ملتا ہے اب چالیس روپے زمیدار کو بارہ کیجی میں کیا روپیہ آپ سوچو بارہ روپے کو تین روپے کو بھی نہیں پڑھا زمیدار کو اس کے بیچ ہے اس کے خواد ہے اس کے محنت ہے اس کے پورا چھ مینے کی اس کی محنت ہے وہ جس کو زمیدار کو صلح نہیں مل رہا ہے تو ہم گورنمنٹ سندھ سے آپ کی توجہ یہ بھی اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سندھ ہمیں زمیداروں کو سبسٹیاں دیں یہ واحد بدنصیب صوبہ سندھ ہے جس کے اندر سبسٹی گورنمنٹ کو نہیں ملی جاتی ہے ہم سندھ سے ہمیں حکمت سے اپیل کرتے ہیں کہ زمیداروں کو توجہ دی جائے صحیح سر لیکن آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے لیکن جو مارکیٹ میں جب آج سندھ سے آپ نے بتایا کہ ہم سات روپے کلو ہم نے آج مارکیٹ کے آپ نکال کر آئے وہاں پہ آج کی جو ریشت ہے لیکن مارکیٹ میں اگر میں مارکیٹ کی بات کروں تو وہ تو وہاں پہ ڈیر سو دو سو پونے دو سو روپے کلو ٹیماتھر مل رہے ہیں تو اس کی کیا وجہاتی جب آپ کی منڈک سے سستے دام نکل جاتے ہیں ناظرین میں آپ کو آج میں بتاؤں گے ہم سبزیاں نہیں بیچ رہ ہے یا آپ کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ ہماری عوام کو جو ہے معلومات ہو کہ مارکیٹ میں اور سبزی منڈی میں کیا کمپیریزن ہے کس طرح کے عوام جو ہے عوام کو لوٹا جاتے ہیں ہمارے جو دکاندار ہیں وہ مہنگے دامو سبزی بیشتی ہے جبکہ منڈی میں جو ہے اتنی مہنگی سبزی ہے نہیں لیکن پھر بھی اگر میں بات کروں شہر میں تو شہر میں جو ہے عوام کو بری طرح سے لوٹا جا رہے ہیں سر یہ کیا وجہاتے ہیں کہ عوام جو ہے مجبور ہو کے بچ مہنگی دامو ہماری دکانداروں کے ہاتھیں بے وکو بن کے سبزی خرید لیتے ہیں میٹم ہمارے پاس ایک دپارمنٹ ہے بیرو آف سپلائی جو کمشنر کراچی کی انڈرم ہوتا ہے اس کو ہم نے کافی دفعہ کمشنر کراچی کی میٹنگوں میں جب میٹنگ ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بیرو آف سپلائی کو ایکٹیو کرو کیونکہ وہی شہر کے اندر سپلائی کو جب ہم دیاں سے دیتے ہیں تو وہ ریٹوں کو وہ کانٹرول کر سکتے ہیں ہمارے منڈی میں ریٹوں کا تو بالک بھی نہیں ہے جب شہر کے لوگ آتے ہیں مختلف اپنی کاروں میں لے کر تو ہم سبزی زیادہ ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ چلو یہ آ کے آن در سپارٹ آئی ویٹنس بنی تاکہ ہمارا ریٹ اور شہر کے ریٹوں میں کتنا ڈفرنس ہے چلو ایک جو اب ان کا بھی ایک کوسٹن اپنے جگہ بے کراس کوسٹن صحیح ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سبزی جو ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ مہنگی لگتی ہے اور پھر یہاں تھوڑی سے میں آج آپ کے موقع سے فائدہ اٹھا کے ب سوشی ہوگی مجھے کہ یہ بات میرے پوچھے کہ ہمیں انتظامیہ سے بھی گیلا ہے کیونکہ انتظامیہ صحیح طرح ہمیں وہ لوگوں کو وہ جو ہے فیسلیٹ نہیں دے پار یہ خاص اور دپارمنٹ پولیس کا ہے کیونکہ جو بھی شہر سے لوگ آتے ہیں جمالی پول سے لے کے سبزی منڈی تک بیچ میں لوٹ جاتے ہیں کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کھلی سوزکی میں آتے ہیں ہر سوزکی کے اندر اپنے ایریا سے چھ سات بندے سوزکی میں بیٹھ کے آتے ہیں وہ آ کے پرچہ دن کر دو ہفتے پہلے دو ہفتے پہلے ہم نے ڈی ایس بی گلزا ریجی کو کال کیا منڈی دفتر میں مارکی کی میڈی کارچی کے دفتر سبزی منڈی میں اس سے بریفنگ دی کہ اس طرح لوگ لوٹ رہے ہیں اور پھر وہ جو ان کے پاس وہی جمع کونجی ہوتی ہے کیونکہ منڈی کے اندر چیک تو چلتا نہیں ہے دو چار پیٹی ٹرماتر کی لے گا وہ چیک تو نہیں دے گا جو پانچ کلو گو بھی لے گا وہ چیک تو نہیں دے گا جو دس کلو مٹر لے گا وہ چیک تو نہیں د جو پلیس چین دی ہے نہیں وہ لوگ ڈاکو چھین لیتے ہیں جو وہاں کے جت ساتھ ساتھ سائب نے کہا کہ پلیس جا ہمیں ڈپارٹمنٹ سے بگرے رہتے ہیں تو پلیس کا کیا سمیں کردار ہے وہ تو ٹھیک ہے ڈاکو یہ تو پلیس کا کام اور یہ ساری سرح کی وارداتیں روکتا ہے پلیس کا ہم نے اکملن ای کیا پلیس کا کیا ہے میں اس میں آپ نے بھول گئے پلیس کا جائے کو گرے رہتے ہیں ڈی پارٹمنٹ سے رہتے ہیں بھائی ہمیں سیکیورٹی کے آرنجمنٹ کیا جائے کیونکہ وہ ہی لوگ آتے ہیں سباہ کو جب لوڑ کے آتے ہیں تو دکان کو ہمید ان کو مال دینا ہوتا ہے ان کو اپنے علاقے کو اور بچوں کو کمانی ہوتی ہے اس ایریا کے اندر سپلائی چاہیے چاہیے دارہ ایریا کے حساب سے وہ لوگ آتے ہیں تو ہم نے کمپلینٹ رائٹنگ میں بھی دی ہے وربلی بھی دی ہے لیکن کوئی ہمارا رسوائی ہے ساداد فریاد نہیں ہو رہا ہے بلکل کوئی رسوائی نہیں مل رہا ہم نے باقے دی رائٹنگ میں آپ کو چاہتے تھا لیکن یہاں نے تمہیں جلدی آیا تو میں آپ کو پورا پروپ کے ساتھ لیٹرز دکھا تھا جو ہم نے پولیس ڈپارمنٹ کو بھیجے ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں سر ایک بات تو میں کہوں گی کیونکہ ایک تفہہ ہم نے دوسرے چانل سے میں نے ایک وزر بھی کیا تھا اور پروگرام بھی کیا تھا تو میں نے سبزی منڈی کا بھی حال بہت برا دیکھا تھا بہت زیادہ کیچر ہے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے جبکہ آپ مینجمنٹ ان کے کمیٹی کے ویمبر ہیں مینٹیننس وغیرہ سب چیزیں آپ لوگوں کے کام ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی مینٹیننس مجھے نظر نہیں آئی میڈم بہت شکر اچھا کوسٹنس میں آپ نے صرف کیا میں یہ اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا یہ سبزی منڈی جو ہے یہ فروڈ منڈی یہ نائنٹی ٹو اکڑپ ہے نائنٹی فور کے اندر گورنمنٹ سن نے انانس کیا کہ اس کو اشتہار دیا کہ اس کی بوکنگ کی جائے ٹین تھاؤزن ٹوکن مانی کے ساتھ ہم نے بوکنگ کرائی اب نیو سبزی منڈی تھی یونسٹی روڈ پر ایک ایم سی کے عملاتی تھے تو وہ تو جتنے بھی تاجر تھے ٹریڈر سے ہم اس کے بعد گورنمنٹ سن نے اس کے اندر دو پالیہ سرکھی ایک نیو کمر ایک گروس ان کا ٹریڈرس کا کوٹا رکھا فیفٹی فائی پرسن اور ٹھٹی فائی پرسن سوری اور پچیس پرسن رکھا گروس کا اور پہ اندیس پرسن رکھا نیو کمر کا اس طرح انہوں نے ہنڈیڈ پرسن کو کوٹا کر کے دیا اس وقت ہمارے پر دوکان ہی کی جو نقشہ تھا نینٹی ایٹ کا نینٹی سیس کا سوری گاجان کے وقت میں ہمیں منسٹر عبدالحکیم بلوچ تھے اس وقت سترہ سو چونسٹھ دوکانوں کا نقشہ تھا اس میں سائز دوکان کی بڑی تھی اور اٹھارہ بھائی اٹھارہ کی سائز تھی فی دوکان تو اس طرح سے اچھا نقشہ تھا اور منڈی میں بڑے بڑے روڈ تھے راؤنڈ آباب بھی بڑے تھے اس کے بعد مرتضی جتوی آیا منسٹر وزیر اللہ غلام سو جتوی کا بیٹا اس نے آ کے اپنے ایڈ منسٹر مل کے نقشے میں اس میں ہمارمنمنٹ کر دی انہوں نے کہہ کہ ساڑھے تین ازار دوکانیں کر دی اس کے بعد دوسرا منسٹر آیا اب میں نام نہیں اس کا لے اس نے آ کے اس کو ساڑھے چار ہزار دوکانوں میں کانورٹ کر دیا اب دوکان کی ہمیں جو سائز ملی ہے کنسلٹ نے ہمیں جو دی ہے چھ بائی پچاس اللہ اٹھ میں لکھا ہے تین سو سکوار پوٹ اور ہمیں دی ہے چھ بائی پچاس چھ بائی پچاس میں ہم کیا سائز دوکان پر کاروبار کریں گے چھ بائی پچاس میں نقشے بھی ہیں آپ لوگ کو جو دی گئی تھی اس سے پہلے آپ نے بتایا ہے کتنے تین سو سترہ سے چونسٹ دوکانیں تھی پھر بتیسو دوکانیں بھی انہوں نے آ کے ساڑھے چار ہزار کر دی اب وہ نقشہ اتنا چینج ہو گیا کہ چھ بائی پچاس سائز ہے اور اللہ اٹھ میں لکھا ہے تین سو سکوار پوٹ وہ تو والنٹ پوٹ ہے لیکن جو سائز اور چھ بائی نقشہ میں ہیں میپ بھی نقشہ میں ہی پڑھا ہوا ہے باقی سائز پلان بھی ہے مشیر نامہ بھی ہمیں دیا گیا چھ بائی پچاس میں کیا کاروبار کر رہے ہیں تو ظاہرہ ایک دوکان کی ٹرک کی بیگ بارہ پھوٹ ہے دوکان کا فرنٹ چھ بھوٹ تو ہم کس طرح کاروبار کر رہے ہیں نہ دوکان کا فرنٹ اور ٹرک کی بیگ نیک کاروبار کر سکتے ہیں آئے دن جگڑا آئے دن جگڑا منڈی میں یہی پرابلم ہے لوگ دوکانوں میں گاڑیاں کھڑی کرنے میں دشاریں پیدا ہو رہی ہے یہی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہے ہیں لوگ روڈوں میں مال بیچ رہے ہیں کیونکہ دکان میں اب سائیڈ چھ بے پچاس میں کہاں مال بیچیں گے تو یہ نقشہ میں بڑی پرابلم تھی ہم نے باقی دیپارمنٹ کو لکھے لیکن ہمارے ساتھ بہت نانسابی سندھ کے ساتھ بہت نانسابی ہو رہی ہے آپ مانتے ہیں سندھ کے ساتھ نانسابی بلکل میں آئے گری میں مانتا ہوں میں خود سندھی ہوں میں خود سندھی سپیکنگ ہوں لیکن میں میں اپنے حکومت سے بڑا گلاش کو رکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ دیپارمنٹ کو کتنے لیکنسابی ہو رہی ہے مطلب گورنمنٹ آپ کے ساتھ کسی میں کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے نہیں بالکل نہیں کر رہی ہے ہم نے بہت لیٹر لکھیں میں اگر آپ کو میں غلطی کیا اگر میں لیٹر آزا اگر نیس پروگرام رکھوں گا تو میں ویس پروف کے ساتھ آپ کے لیٹر لکھوں گا میں سندھ گورنمنٹ کو کتنے لیٹر لکھیں پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جب چیز ہمارے پاس اسٹور نہیں ہے ابھی ہم ٹامٹر کہاں بھیجیں اب اگر یہ ساتھ بکلو اگر ہمارے پاس اپنے گورنمنٹ کے اسٹور ہوتے تھا ہم ان کو اسٹور کرتے تو وقت کے ساتھ ہم ان کو نکال کے بھیجتے تو خوف میں جو سمیدارو کبھی سبسٹی مل جاتی ان کو بینیفیٹ ہوتا سر وہاں پر تو سٹوریج کا بھی کوئی نظام اچھا نہیں ہے میں نے خود دیکھا کہ کتنی کتنی سبزیاں وہاں پر خراب ہوئی ہوئی اور ایسی وہاں پر میدانوں میں پڑی ہوئی تھی میں نے خود ایک دفعہ جب میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ میں نے وزٹ کیا تھا اور پورا پروگرام کیا تھا تو پورا ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر خراب سبزیاں ایسی وہ بھی کھانے پینے کی چیز ہے اس کو اس طرح حسوس کی بحرمتی ہو رہی ہے اور اس کو ایسی وہاں پر منڈی پر چھوڑ دیا جاتا ہے اتنی گندی smell ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر کسی قسم کی کوئی management کوئی maintenance نہیں ہے وہاں پر اب جان جو ہمارا کو ایکٹ میں چلا جا رہا ہے نائنٹی تھٹی نائن کے ایکٹ ہے گورنمنٹ سندھ کا ہم کمیشنر کے اندر میں ہیں مارکی کمیڈی کاراچی اس کے اندر باؤنڈ ہے اس کے اندر دیا ہے تھٹی نائن کے جو ایکٹ ہے اس کے اندر دیا ہے سندھ میں جو بھی جو سبسی منڈی میں اگر گدہ کے اس وقت گدہ گاڑیاں ہوتی تھی گوڑا گاڑیاں ہوتی تھی اس وقت دارا ہے نائنٹی سٹی نائن کے اندر تو کمیشنر کاراچی اس وقت ان کو باؤنڈ ہے وہ فیسلیٹیاں دینے کے پابند ہے اب یہ حالت ہے کہ ہم ہمارے پاس نہ لائٹ ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے ہم اس مارکیر کے آپ سمجھو کہ تیسر ججو کے شریف سے بھی ہم گرے ہوئی ہیں ہم تاجروں کا نام دیتے ہیں اور وہاں اس وقت سترہ بینکی ہیں فیب بینک جو ہے پانچ کروڑتے سات کروڑے پہ ان کی ڈیلی کے ارننگ ہے پانچ کروڑ سات روپے ڈیلی کلیکشن لیتی ہیں اتنی بینکوں کے لیکن وہ بینکی ہے اگر ہم سے مخلط ہوکے اس مارکیر کمیڈی کو دے ہوئے اس کا جو بینکی تین پرسن جو گورنمنٹ کے لا کے مطابق ہوتا ہے وہ اگر وہ یوٹلائز کروڑے تو بھی منڈی جنت بن جاوئے پھر ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے ابھی ہم نے ٹھیکہ دیا ہے نومبر کے اکٹومبر کے تیس تاریخ ہم نے گورنمنٹ کا ٹھیکہ نیلام کیا ہوا مارکی کمیڈی کاراچینی کیا ہوا ہے سبزی منڈی کا پر ڈھائی لاکھر پہ ہم کو ملتا ہے اور یہ ایکٹ میں موجود جگہ ہے چیز موجود ہے کہ جو بھی جہاں سے ہم فند جنت کریں وہاں سے 60% اس ایریا میں خرچ کرنے کا رائٹ ہے لیکن ہماری مجبوری یہاں ہے کہ جو ہم مگر کوٹیشن جمع کراتے ہیں تو پچہ ہزار اکر ہم کو رائٹ میں لائوا ہے اب پچہ ہزار پہ اس دور میں کیا کوٹیشن ہم بنائیں ہم پھر کر ڈی جی ہیدر آباد کو لگتے ہیں ڈی جی ہیدر آباد کی طرف سے رسوانس نہیں آتا ہے پھر ہم سند گورنمنٹ کو لگتے ہیں سیکرٹی اگری کرچر کو لگتے ہیں کہ ہمیں پابند کیا جائے ان لوگوں کے ہمارا اپنا فند ہے ہم خود یوز کریں اب یہاں مجبوری یہاں ہے کہ چیرمن مارکی کمیٹی ہمیں کمیٹی تو بنا کے انہوں نے دے دی ہے سب سے بڑی بات ہے جتنے بھی انٹیٹ سندھ کی مارکٹیں ہیں ان میں جو بھی لوگ پچپنٹ چالیس پہ پینتالیس سال پچاس سال پچپنٹ سال کے بعد جو بھی لوگ ریٹار ہونے کی جو پوزیشن ماتے ہیں گورنمنٹ سندھ کی منسٹر جتنے بھی یا کوئی بھی ایسا آثوریت آفیسر وہ سفاش لگا کہ اس کو سب سے مارکٹی کراچی میں ٹانسفر کر لیتا ہے جب وہ جاتا ہے تو اوورال بینیفٹ اپنے ساتھ لے کے چلے جاتا ہے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں ان کو جس میں اس کے پینشن ہوتی ہے جس میں اس کو جو پیمٹ جو دینی ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کی ملتی ہے وہ رول کے مطابق ہمیں دینی پڑتی ہے اب زیادہ چھے منٹ کے بعد وہ وہیں سے ریٹار ہو کے جا رہا ہے تو ہم جو جمع کر کے رکھتے ہیں وہ انہ آفیسروں کے پیچے ہم چلے جاتے ہیں ہماری پرڈے کی انکم جو ہے اس وقت پر منت کی انکم ہماری پر منت کی انکم دس ملین ہے اس وقت ایک کروڑ روپی آئے منڈی کی اور اوورال کراچی مارکٹی کمیڈی کراچی کی جس میں ہماری سترہ کلیکشن پوائنٹ ہیں اس میں سے آپ پچپن لاغ روپے ہمارا جو ہے ان کی سیلری جاتی ہے پینتیس لاکھ روپے ہماری پینشن جاتی ہے اب ہمارے پاس کیا بچا جو ہم گھر بیج بے خرچ کریں لیورٹری بے خرچ کریں اور لائٹ بے خرچ کریں کیا کریں جب خود ہم مجبورت ہے اتنے گورنمنٹ کی افسر ہمارے کو انہوں نے دے دیئے ہیں جن کی پینشنیں بھر بھر کے ہم تھک جاتے ہیں ڈپا کر ہم نہیں مانتے ہیں تو پھر ہمیں شوکاہ نوٹیس بھیجے جاتے ہیں ڈپا کرنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ سندھ کی طرف سے جو میں اگرکلچر منسٹر ہوتے ہیں ان کی طرف سے شوکاہ نوٹیس آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حکم کو ابلائج نہیں کیا ہے اب ہم کیسے کریں ہم نے باقت ہو اس کے لئے ہم نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ ہمیں خود جینے کی اختیار دیا جائے تاکہ ہم خود اپنے کاروبار کریں خود اپنے مارکیری خرچہ کر کے ہم خود اس کو آگے بڑھائیں تاکہ اس مارکیری کو کچھ ہم اچھا بنا سکیں سر آپ کے انٹر کتنی دکان ہیں اس وقت ساڑھے چار ہزار دکان ہیں اس وقت مارکیری کمیڈی کاراچی کو جو ہے ملی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے لی ہوئی ہے مختلف ناموں سے لیکن جو دپارمنٹ کی طرف سے بتیس سو آلات ہوئی ہے کرنٹ کنڈیشن میں بتیس سو آلات ہوئی ہے اور سے فروٹ اور ویڈیٹیبل اور تمام چیزیں ملے ہیں آشو تو سو راتحال فروٹ منڈی کی بھی ایسی ہے بلکل میرم زہر ہے مارکیٹ دو انٹرنٹس ہیں پھر سب سے بڑی بات ہا ہماری دشواری یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے بھی فیلپی آپ کو کر رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں اب ہالسل کے منڈی میں ٹھیلے لوگوں کو کیا کام ہے آپ سارے منڈی میں آکے وزار کرو ہم جب بات کرتے ہیں تو مقتلی تنظیموں کی طرف سے لوگ آ جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں غریب آدمی ان کو روزگار کمانے دو بھئی ہالسل کی مارکیٹ میں ٹھیلے والوں کا کیا کام ہے اگر وہ ٹھیلے والے کرتے ہیں وہ ان کو باہر سیٹ اپ کریں شہروں کے بیچ میں وہ دکانوں کو آکے ٹھیلہ کھڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے ٹرکز بھی اسی میں بیچ میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی بندہ وہاں سے گزرنے کا رستہ نہیں ہے اور ظاہریں وہاں پہ اتنی گندگی کیچر سب چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں تو ایسے پیدل بھی چلنا بہتر نہیں ہے وہاں پہ سفائی کا نظام ہے کہ چار لاکھ روپے ہمارا ٹینڈر تھا جو ہے گھاربیج کا اب یہ ہم نے بڑا کے چھے لاکھ کیا اب سو اکڑ کی مارکیٹ میں چھے لاکھ روپے میں جو ہے وہ کس طرح ہم پوری کریں گے اس میں گورمنٹ کا ٹیکس بھی کرتا ہے اس کے اندر سے تو کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اب سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج چوتھا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے ہمیں کیسی لائٹ نہیں دے رہی ہے جس کا ہم نے باقاتے ہائی کوڈ میں کیس بھی کیا ہوا چار سال ہو گیا چوتھا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے تو آپ نے کیسے منز کرتے ہیں صرف ہم جنریٹر چلا کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں سولر چلا کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو اتنی بڑی مندی کو کس طرح سے آپ نے جنریٹر پر کنٹرول کرتے ہیں میں تو خود کبھی کبھی کیسی کا اشتیار پڑھتا ہوں کہ آپ آئیں اپنا لے حق ہم نے کیسی جی ایم سے چار میٹنگیں کر چکے ہیں چار میٹنگیں میں ہوں موجود ہیں ان کے ساتھ بھئی آپ ہمیں لائٹ دو ہم پیمٹ کرنے کے تیانے بلدیں آپ کے بعد ڈیوز ہیں اب 2001 سے مارکٹ شپٹ ہوئی ہے 2001 سے 2016 کے اندر انہوں نے لائٹ ہماری کارٹ دی گئی ہے آج 2020 ہے 16 سال کا جو ڈیوز ہے وہ مارکٹ کمیٹی کاراچی کو تو ہم دیتے گئے ہم سے باکت ہے ان کے میٹر کے بل بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن دوپارٹمنٹ کے کچھ خانچے بات افسر تھا ہے انہوں نے نہیں جمع کر آئے اس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے ہماری پیمٹیاں کارٹ دی گئی ہیں ہماری تاریں کارٹ دی گئی ہیں ہم جنریٹر چلا کے گزارہ کر رہے ہیں اور چوروں کی وہاں چاند نہیں ہو گئی ہے کیونکہ ظاہرہ جب لائٹ نہیں ہے تو ظاہرہ روڈ پڑے میں اندھیریں لگ رہا ہے اور جو آدمی آتا ہے جہاں آتا ہے وہ لوڈ کے چلا جاتے ہیں کوئی امیداد فریاد نہیں ہے آپ نے سندھ گورنمنٹ کسی بندے سے کسی منسٹر یا کسی ایم پی ایم اے جو جس کے اندر یہ سب سارے معاملات ہیں ان سے کسی سے ملاقات کی آپ نے ان کو یہ کمپلین کی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آپ کو کچھ کوپریٹ کریں ہمارے ساتھ یہ ہماری دپارمنٹ گورنمنٹ سندھ اگری کلچر دپارمنٹ کھاتا ہے ان کے منسٹر ہے اسمیل راو صاحب قابل احترام ہے اس سے بھی کافی میٹنگ ہوئی ہے اگری کلچر ہے ہیدر آباد کی دی جی ہے ان سے میٹنگ ہوئی ہے باکہ دے ان کو ہم نے لیٹر بازی کی ہوئی ہے اب آگے لے کبھی یہاں مجھے دوبارہ ایک موقع دیں تو کہ میں یہ پیپر کے ساتھ آپ کے علاقے تکھاؤ ایک ایک چیز میں نے جو لکھی ہے باکہ دے ڈپارمنٹ کی طرف سے مگر کیا کہ یہاں اندھا خانتا ہے اب دعا کر اللہ تعالیٰ ان افسروں کو ادائی دے کہ کچھ ہمارے مسائلہ حل کریں انشاءاللہ سر کیا سمجی منڈی میں حکومتی وقت یا پھر کوئی ڈی سیز وغیرہ جو ہے آپ لوگوں کی مسئلہ مسائلہ حل کرنے کے انہوں نے کوئی آپ لوگوں کو امید دکھائی ہے کوئی انہوں نے آپ لوگوں سے بات کی ہے یہ ایکٹر میں موجود ہر تین مینے کے بعد کمیشنر کراچی وزر کرے ایکٹر میں موجود ہاں چھوڑو پہ پورا بیس سال میں شاید ایک دو دو ڈی سی ہمارے پاس کمیشنر کراچی آئے ہوں گے تین مینے کے اندر آئے لکھا ہو اس کے اندر اگریکلچر سیکیٹری کو تو باکہ دے وزر کرنی کیونکہ ان کا مارکیٹ انہی کے انٹر میں آتی ہے منسٹر اگریکلچر ہے لیکن ہم خود جا کے مل کے رکیس کر کے آتے ہیں کہ آپ آئے وزر کریں ایک دفعہ ہوئے ہم نے اپنے پرابلم ان کے اندر شیئر کی ہوئے ہیں انہوں نے باکہ دے پیئے کی طرور لکھے ہوئے ہیں لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں وہاں اچھو اچھو جب سبزی منڈی آتی ہے مختلف پاکستان کے شہروں سے کوئی آپ لوگوں ٹیکس وغیرہ میں کوئی مشکلات ہوتی ہوں گی کیونکہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ منڈی کے اندر اتنے معاملات ہیں تو ٹول پر کوئی کسی قسم کی مشکل ہوتی آپ لوگ کو میں نے پہلے کہا کہ پہلے ٹول دپارٹمنٹ کے تھا اب ہم نے جو ہے وہ ٹھیکے میں دیا ہوا ہے کیونکہ دپارٹمنٹ کے لوگوں میں تھوڑا سا ہمیں کہرلیس نظر آئی ٹھیکے میں دیا ہوا پر ڈائی لاکھر پر ڈائی وائز ہمارے پاس آ رہا ہے جو بھی آئی رہا وہ ہماری سیلیری اور ان میں پینشنوں میں پورے ہو رہے ہیں صحیح ایمپورٹ ایکسپورٹ میں کیا مشکلات آ رہی ہیں بہت 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 اچھا سوال کیا میں آنا چاہ رہا تو آپ نے خود مجھے سوال کیا میں تھینک سدا کرتا ہوں آپ کا کیونکہ پاکستان اس وقت بہت بڑا ہم نصیب آلے کہ ہمارے پاس چار ویدر ہیں اور یہ ذری ملک ہے پھر سب سے بڑی بات ہمارے پاس دریاں پانچ دریاں ہیں جن کا پانی سندھ پنجاب میں مکتلی پاکستان کے صوبوں میں جا رہا ہے پھر بھی پانی کی کلت ہے پھر بھی پانی اور بڑے بڑے کے ٹو پارڈ وغیرہ ان کی ساری بڑپ وغیرہ وہاں سے پگل کے سندھ میں اور پنجاب میں پانی آتے ہیں اب یہ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آج کی میں بتا رہا ہوں کہ پیاز ہمارے پاس دو سو بارہ گاڑی کراچی پہنچی ہیں دو سو بارہ گاڑی پیاز اور نائنٹی فائی گاڑی ٹرک بڑے جو آلو کے کراچی پہنچے ہیں مارکیٹ میں اب ہماری کیپیسٹی کراچی کی مارکیٹ یہ ایک سو گاڑی کی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے دو سو بارہ یعنی ایک سوا سو گاڑی ہمارے پاس ایکسٹرا ایک سو بارہ گاڑی ہمارے پاس ایکسٹرا آئی وی ہیں تو یہ شکر لمدولہ کے ایکسپورٹوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جو مال سپیڈ سے آ رہا ہے اس ساتھ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے ایکسپورٹ کی کوالیٹی اچھی چاہیے اب زمیدار سے پوچھو تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بان جس کو خاد کہتے ہیں اردو میں وہ اچھی نہیں مل رہی ہے پروٹریزشن اس کو نہیں آ رہی ہے وہی پرابلم زمیدار شو کرتا ہے وہی پرابلم ہم شو کرتے ہیں ابھی تک ہم گورنمنٹ سن سے بھی لیٹر لکچو کیا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کی پرمیشن دی جا ایکسپورٹ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے سندھ گورنمنٹ نے اس میں ترام سے تعاون کیا وفا کو لکھا کہ سندھ کا پیاز اور سندھ کی ویجیٹیبل کو ایکسپورٹ کیا جائے لیکن گورنمنٹ کرونا کی وجہ سے واقعی پرابلم آئے گا میرا بھی یہی سوال تک کہ کرونا کی وجہ سے کتنا کاروبار آپ لوگ کا متاثر ہوا ہم گفتو کا سستہ جاری رکھیں گے بریک کے بعد یہ سوال کو کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 کامزی کے وہ ممبر نہیں ہوتے لیکن وہ بچیاں ان کے پاس کہاں سے آتی ہیں وہ جو بکس ہیں وہ ان کو کون پروائی کرتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جب ہم اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے گوبال فانڈیشن کے چیئرمن احمد صاحب احمد میں آپ کو خوشمدید کہوں گے جب گلوبل ساری گلوبل فانڈیشن کے چیئرمن تو سر اب کیونکہ آپ نے پارکنگ مافیا کے خلاف بہت ہی کروائی ہیں اور پچھلے دنوں آپ نے ایک ایف آئر بھی کٹوائی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کس طرح سے آپ نے پارکنگ مافیا کو ہائلائٹ کیا تھا آپ ہمیں پورے جیٹیل میں بیٹ کرے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے بہت شکریہ کہ آپ نے اس عوامی ایشو کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ہمیں انوائٹ کیا اور چارچ پارکنگ مافیا شہریوں کے لیے درد سر بن چکی ہے ایک ایسا مافیا جس کی روکتام کے لیے گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں پچھلے چند روز قبل ایڈمنیسٹریٹر کراچی نے اپنا ایک بیان دیا جو الیٹرونی میڈیا پر میڈیا نے دکھایا اور بہت ہائلائٹ ہوا کہ شہر میں 162 سے زائد غیر قانونی چارچ پارکنگ ہے غیر قانونی جس کی کوئی آکشن نہیں ہے کوئی سرکاری ٹھیکہ نہیں ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہ کون چلا رہا ہے پولیس کی ملی بغیر سے چل رہی ہے نمبر ون اب ایک ہے قانونی چارچ پارکنگ جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں اچھا اس میں صرف کیمسی ہی نہیں ہے جو پارکنگ چلاتی ہے کیمسی کے علاوہ ڈی ایم سی بھی ہے سی بھی سی بھی ہے کیسی بھی بھی ہے اور اس کے علاوہ پرائیوٹ کانٹیکٹرز بھی ہیں پرائیوٹ کمپنیز بھی ہیں جو یہ پارکنگ الاؤٹ کر دیتی ہیں لے لیتی ہے اپنے طور پر قابض ہو جاتی ہیں تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک مافیا ان کے ساتھ انوالو ہے ایسے انسپیکٹرز ایسے لوگ ایسے افسران جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا کہ شہر میں کتنی اللی گلے یہ تو ایڈمنسٹریٹر کراچی بولنے ہیں کہ ایک سو باسٹ ہے لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ چارچ پارکنگ ہم نے نوڈ کی ہے کہ ہم کو شہر میں نظر آتی ہے آپ کسی بزار میں چلے جائیں کسی جگہ چلے جائیں کوئی تفریح مقام چلے جائیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ان لوگوں کی قبضے سے باہر ہو ہر جگہ پر یہ قابض ہو چکے ہیں اور ہر جگہ پر غیر کانو طریقے سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں ہم نے پچھلے روز سے ایف آئی آر ایک لانچ کرائی تھانہ پریڈی میں تو اس میں ہم نے ایکسٹورشن کی ایف آئی آر لانچ کروائی کہ یہ اضافی چارج پارکنگ فیز وصول کر رہے ہیں شہریوں سے مقدمہ درج ہونے کے بعد ایک الیکٹرونی میڈیا نے ہائی لیٹ کیا اور پتا چلا کہ بھائی کہاں کہاں یہ لوگ نافذ ہیں پتا چلتا ہے کہ ایک بندہ پچیس پچیس چارج پارکنگ کی سیڈز چلا رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی رکھتا ہم کرنے والا نہیں ہے سر آپ نے بتایا کہ ایک سو باسٹ ایک سو باسٹ چارج پارکنگ ہے جو کہ اللیگل ہیں کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے چاہے وہ ڈی ایم سی کی بات کریں یا کی ایم سی کی ہم بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں ناظرین جب ان کو پتا ہے کہ ان کے یہ ریکارڈ میں نہیں ہے اس کی باوجود کس طرح سے چارج پارکنگ چلا رہے ہیں جبکہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی ان کو معلوم ہے اس کی باوجود کسی قسم کی کوئی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے اور مختلف جو سیرو تفریق کے جو مقامات پہ احمد میں آپ کو بتاؤں وہاں پر بھی اسی طرح کا ان کا راج جم چکا ہے بری طرح سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے انہوں نے تنہی اپنی جڑے مضبوط کر لی ہے دیکھیں آپ نے بھی بہت اچھی بات کی کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا ایڈمنسٹریٹر کراچی کوئی گلی کیا کوئی چوکیدان نہیں ہے جھاڑو لگانے والا مہینی ہے ایڈمنسٹریٹر ہے وہ سکت الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہے بہت بڑی جمع داری ہے جی بہت بڑی جمع داری ہے اور ایک اچھی کاسی پوسٹ کو پر بیٹا ہوا بند ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سو باسٹرڈ گھر کانونی چارچ پارکنگ ہے ان کے لئے کرتا کیا ہے نالیج میں ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں کر رہا کیا ہے وہ بندہ وہ ایک لیٹر ایشیو کر دیتا ہے کہ ہم نے ایک کمیشن تشکیل دے دیا وہ کمیشن انکواری کرے گا انکواری ریپورٹ سمیٹ کر دی گئی ہے انکواری ساتھ تا چلتی آرہے کسی کسیم کی کوئی کروائی نہیں ہے میں کریکٹ بان کون کرے گا یہ انکواری میں دب جائے گی یہ انکواری آپ نے کھولی ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کا ٹرانسفر ہو جائے گا پتا چلے آپ کہیں چلے گئے دوسرا بندہ ہے وہ اس کو فائل کو کھولے گا پڑے گا اس کو دائم لگے گا اس کو تو آتے 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 پوست کو سمجھنے میں دائم لگ جائے گا محضرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کچھ بابی میں ان ہسپٹلز کا نام یہاں پر میں ایک کورٹ نہیں کرنا چاہوں گی ان ہسپٹلز کے باہر میں نے خود جا کے دیکھا اور بقاعدہ میں جب گاڑی پارک کر رہی تھی وہ آگیا ہے اس نے بلے کہ پرچی کے بیگار تو آپ کو یہاں سے جانے ہی نہیں دوں گا میں نے کہا کیوں میں نے جب اس سے پرچی لیا اس پر لکھا ہے کی ایم سی میں نے کہا واقعی کی ایم سی کے امپلائی اوپن لے گا ہاں پھر اس کا بڑا انچارج آ گیا میں نے کہا آپ مجھے ملاکر دیں کس نے آپ کو ٹھیکے پر یہ دیئے تو بلے نہیں نہیں وہ ہم نے پرائیوٹلی کام کرے میں نے پرائیوٹلی اپنے اپنے ٹاؤٹس رکھے کیسے کر رہے ہیں سرپرستی ہوگی تو سرپرستی ہے نا کیم سی بی ایم سی دیکھیں میں ایک مثال ہے ہمارے یہاں معروف ہے کہ آپ اپنی بلڈنگ کے آگے اپنے گھر کے آگے سڑک پر گلی میں ایک کھڑا کھو دیں پانی کی لائن کیلئے یا ریپیرنگ کرانے کیلئے تو پولیس کا سائرہ بچتے ہوئے گاڑی آجائے گی کھڑا کیوں ہو جائے یہاں پر تو پوری پوری پارکنگ کونی نظر نہیں آتی اندھیں اندھیں اچھا وہی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ویڈیوز ہم نے بھی بنائی ہے ہم نے بھی سپیٹ بہت برک کیا اب یقین کریں لفٹر آتا ہے موٹر سیکل اٹھانے والا اس کے لوگ ہوتے ہیں اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں سڑک سے اٹھا رہے ہیں موٹر سیکلے جہاں چارچ پارکنگ کا ایریا آگیا وہ چارچ پارکنگ والا اشارہ کرتا ہے کہ یہ ہماری ہے وہ ہاتھ کو ہلاتے ہیں اور نکل لاتے ہیں وہ ویڈیوز ہم نے افسران کو دکھائی ہیں اور بیجی ہیں کہ یہ کیا ماجر ہے اب دیکھیں اسی روڈ پہ چار پولیس والے نظر آئیں گے آپ کو ٹریفک کی نفری نظر آئے گی وہ ٹریفک کی نفری بھی کیا کرتی ہے بھائی کام ان کا کیا ہے ٹریفک کی روانی جو متاثر ہوتی ہے اب اس کو کھلل جو آ رہا ہے ٹریفک میں جہاں ہو رہا ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کو آپ کیلئے لکھ رہا ہو پہلی پسیوی علاقہ روپے کا ایدن برباد ہو رہا ہے کبھی تو احمد میں بتا ہوں آپ کو میں نے دیکھا ہے وہ سائٹ پہ جانا اپنی بائک سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی قسم کے کوئی وہاں پہ ٹریفک جام ہوتے ہیں کوئی وہاں کے سگنل پہ نہیں رک رہے ہوتے ہیں ہاں کوئی اوور ٹیکنگ کر رہا ہو تو اس کو فوراں روک لیں گے بیلٹ نہیں پہنا ہوئے تو آپ نے اس پر فوراں ان کی نگاہ سل جاتی ہیں کہ بس چلان کر دو کسی طرح سوار ان کو پکڑ کے ان سے پیسے دے لو اصلا میں دیکھیں یہ ان سب کوئی نہ ایک بھتا جاتا ہے ویکلی جاتا ہے کسی کو پندہ روز کا جاتا ہے کسی کو مہینہ جاتا ہے تو آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں اور آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں ان کو جب غائر کانونی چارج پارکنگ چل رہی ہے باکول ایڈمنیسٹر رہا ہے میں تو نہیں بولا ہمیں پتا ہے باکول ایڈمنیسٹر رہا ہے جب وہ چارج پارکنگ چل رہی ہے اس کو پتا ہے اور کب سے پتا ہے ابھی تو نہیں آیا نا ایک بات ہے اب اس پر کاروائی کیا ہو رہی ہے کریک ڈاؤن کیا ہوا کتنی گرفتاری ہیں ان لوگوں نے کی ہمیں تو چھوڑ دے نا ہم کوئی گورنمنٹ کی ملازم نہیں ہے کوئی ہم یہ شہری ہیں کہ ہم تو شکایت کریں گے وہ کمیشن بنتا ہے اسی لیے کہ آپ کو کمیشن مل جائے آپ کو جب اپنا کمیشن ملتا ہے جب آپ کی جیب بھر جاتی ہے تو وہ کمیشن کی فائل جو ہے نا وہ کمیشن کی بیچ میں چلی جاتی ہے وہ فکروز ہو جاتی ہے اس پر کوئی انکوری چلتی نہیں ہے ہم ان کو پکڑیں گے کیسے ہم آپ شکایت کریں گے اب میں آپ کو چھوڑی سی مثال دے رہا ہوں ایک سوال کر رہا ہوں کہ جو بیک چارچ پارکنگ کا ایک ادارہ بنا فائل tons چہاہا وہ ڈی ایم سی کا ہو چہاہاں وہ کمسی کا ہوں سب کے ڈیئریکٹرز ڈی reactors کے نیچے سارے انسپیکٹرز کام کرنے والے Litho ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں مختلف قسم کے انسپیکٹرز ہیں ہر کسم بھی ہر لوگ کی الگ ریکویٹی کوئی کوئی چیک کر رہے گا ہے کوئی چلان کر رہے گا ہے کوئی کیا کرتا ہے اچھا یہ افسران نے اب تک جتنے انسپیکٹرز ہیں جو چیک کرتے ہیں ان لوگوں نے اب تک کیا کیا یہ وجہ کیا پیش کریں گے ہم نے چالان کیا کتنے کا چالان کیا پانچ ہزار روپے کا چھے یہ چالان ہو گیا سبمیٹ ہو گیا اب بھائی وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ کمارا ہے ایف آئی آر آپ نے کتنی لانچ کر رہا ہے کانونی جو مقدمات ہیں وہ آپ نے کتنے درج کروا ہے یہ تو ہمیں بتایا جا لیکن یہ آپ کے ریکارڈ پر نہیں آیا بلکل سر آپ نے ٹھیک کا ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر چارج پارکنگ تنویر صاحب اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو غیر قانونی پارکنگز ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کروا ہے کیوں نے کی جا رہی ہے شاید آپ میڈی آج کل دیکھ نہیں رہی ہیں ہم اپ آئی آر کٹھا رہے ہیں ایکشن لے رہے ہیں گرفتادیاں کر رہے ہیں پچھلے مہینے بلکہ اس مہینے کے سٹارٹ میں ہم نے دس گرفتادیاں کی ہیں سر جن کے خلاف اپنے ایف آئی آرز بھی کٹھ رہی ہیں میڈیا پر بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہیں لیکن جن کے خلاف اپنے ایف آئی آر کٹھوائی ہیں ان کو اس سے پہلے آپ لوگوں نے ٹھیکا دے کیسے دیا میرا سوال یہ ہے جبکہ کامیڈ ایڈمیسٹریٹر کراچی نے انہوں نے کہا ایک سو باسٹ جو ہے ان لیگل چارچ پارکنگ جبکہ آپ لوگوں کی نالج میں ہے تو اس کے بعد ہی کس طرح سے ان کو اجازت دے دی جاتی ہے ایک سو باسٹر جو چارٹ پارکنگ ایڈمیسٹریٹر کمشی کی آپ بات کر رہی ہیں میڈم تو یہ ایڈمیسٹریٹر کمشی کی پارکنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری بی ایشی ساؤٹ کی الگ پارکنگ ہے اور کمشی کی الگ پارکنگ ہے ص�yan کی کتنا پارکنگ پارکنگ حال سکتا ہے آپ کو مع ایک اماروں کی پارکنگ کتنا پارکنگ گیا Western آپ کو مع اونٹ بچوں پارکنگ کی پارکنگ من زیادیٹر کینے کی؟ اچھا ا Studio اور کم 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 شروعوں کے بارے ہیں صرف مالک ہے کیوں کو ڈانوک تکنیای حد اگر مالک ہے اور ملک ہے اما اوچ Nasional變onal اکمنون پاس اوچ singer کے máquinas وچ کافت مندے یا ٹیوزدے کو ہم فیزیکل پزیشن دیں گے اچھو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو غیر کارونی پارکنگ سی ہے اس کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کروائی کی جس طرح سے میرا جو سوال ہے اس وقت کیوں نہیں ان کو روکا گیا جب چارج پارکنگ بن جاتی ہے لگ جاتی ہے ٹرافک جیم ہو جاتا ہے تب کیوں نہیں آپ لوگ دیکھتے آپ لوگ آپ لوگوں کی ذمہ آپ لوگوں کی ذمہ دار ہیں تھے کہ کراچی شہر کو بہتری کی طرف لے کر جانا نہیں ترافک کا ہماری ذمہ داری دنکل نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم جو آکشن میں دیتے ہیں ون سنگل میں پرمیشن ہم آلاؤو گتے ہیں سر آپ ٹرافک کے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے مان لیا لیکن جو پارکنگ ہیں وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے پارکنگ کا آپ کی ذمہ داری ہے لیگل جو ہے پارکنگز جو وہ کہاں کہا آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں نے بتایا کہ جسر سے ہم ایشو کریں گے ان کو وہ کہاں 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 کریں گے کن کے منامات میں آپ کو ارکی ہے نا ہماری ٹوٹل ایسے تو میں آپ کو نہیں بتاکتا ہے ہماری ٹالیس سائٹ ہیں میں کہاں سے آپ کو بھی نہ ہوں اور کیا ان کے چارجے سے کیا کیا جو ہے وہ فیس وغیرہ ہوگی فیس موٹر سائجل کی در سفر ہے کار کی دی سفر ہے کشی طرح پر بڑی گاری ہیں اس کے تہنٹیز پچاس اور سو سکھ ہیں بڑی 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 چھوڑکے ان کے ساتھ سائجے صحیح سر ہمارے سر گلوبل فانڈیشن کے چیئرمن موجود ہے احمد صاحب انہوں نے بقاعدہ اس کے پر پوری ورکنگ کیا ہے انہوں نے بقاعدہ ایف آ آرز درش کروائی ہیں لیکن کسی قسم کی کاروائی ان کی سنوائی نہیں ہوئی ہے ہمارے سر موجود ہے آپ ان سے بات سر آپ کے کیا سوالات ہیں دیکھیں تنویر صاحب میرے تقریمہ دو دن سے رابطے میں ہیں اور ابھی دو دن میں ایک ایف آ آیا پیریڈی تھانا میں درج ہوئی ہے اور چارج پارکنگ کے کانٹیکٹر کے خلاف یہ پہلا مقدمہ درج ہوا ہے جس میں ایکسٹورشن کی دفعات شامل کی گئی ہے اس میں تھریڈ دینے کی دفعات شامل دھمکیاں دینے کی اضافی رقم وصول کرنے کی غیر قانونی طریقے سے جو روڈ گیرا ہے تین سو اکتالیس کی دفعات وہ شامل کی گئی ہے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہم پرائیوٹی مقدمہ درج کر آ رہے ہیں ہم خود ایک مدعی بن کے پرائیوٹ پرسن ہو کر آ رہے ہیں سرکار کی مدعی میں مقدمہ درج کیوں نہیں ہو رہا اور آیا کہ دیکھیں پبلک ہم ایک بات کر رہے ہیں ہم عوام ہیں ہم شہری ہیں ہم شکایت کرتے ہیں تو ہمارا آپ سے رابطہ ہو یا نہ ہو ہم تو تھانے میں جا کے ویسے بھی ایف آئی لانچ کرا سکتے ہیں اگر ہم ہمارے ساتھ تھانہ کوپریٹ نہیں کرتا تو ہم اپنی درخواست ریسیف کرا کر ہم بائی سے ایک اورٹ میں جا سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا جو ادارہ ہے ان کے ادارے یہ ڈائریکٹر ہیں ان کے نیچے ڈپٹی ڈائریکٹرز جو ان کے انسپیکٹرز ہیں وہ کیا ورکنگ کر رہے ہیں یہ تو ہم نشاندی اپنی جگہ کرتے ہیں اور یہ شہر میں ایک اللہ اللہ مچا کر رکھا ہے کہ یہ ہو رہا یہ ہو رہا یہ ہو رہا اپنے طور پر پر چارچ پارکنگ کی ٹائمنگ جو بالکل ٹائمنگ آؤٹ ہے صبح کتنے بجے لگ رہی ہے کوئی پتہ نہیں رات کے کتنے بے تک چل لی ہے کوئی پتہ نہیں ہے پھر یہ بیس روپی کی جو سلی پہ آتی ہیں یہ آتی کدھر سے ہیں یہ سوال بہت سوال ہے میں تنمیر صاحب آپ سے اس کا انصر چاہوں گی جی بلکل تھا انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بات یہ ہے کہ مجھے بھی دو سے حالی تین مہینے بھی نہیں ہو رہے میں دیکھیں میں جب کہ آیا ہوں میں نے بلکل پہلے جو کانٹرکٹ ایوارڈ کیا تھا وہ غیر خانونی ایوارڈ کیا تھا وہ میں نے کینسل کروایا بھی ہلپ اپ ڈیپٹی کمیشنر ایڈمیسٹرٹر ایڈی 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 ساہو کے تعاون سے اور اس کے بعد میں متصل میں کوشش سے اپنی حساب سے کر رہا ہوں دیکھیں یہ تو یہ تو سمجھ سے بالا طرح بات ہے نا تین مہینے ہر افسر اپنی جان چھڑا لے ان کی سن لیتے پہلے ان کی سن لیتے ہیں ہر افسر جان چھڑا لے سر آپ بگاڑ کتم کرنے جائیں گے آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی آپ تانسور ہو جائیں گے آپ کے خلاف مقدمہ درج کرنا شروع ہو جائیں گے انٹی کرپشن آپ کی بچے لگ جائے گی تنمیر صاحب کے جو دعوے وعد ہیں وہ کتنے پورے کرتے ہیں انشاءاللہ سر ایڈ منیسٹر کے دعوے پورے نہیں ہوئے انکہ کیا ہوں گے جہاں جہاں آپ کو بیڈیا کی ضبرت پڑے کہ آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو ہائیلائٹ کریں گے بقیدہ پروموٹ کریں گے میں کانون کی پاسداری جاؤں گا اور میں کروں گا انشاءاللہ میں بہت ہی ساتھ ہوں گا لیکن کانون کی عملداری انشاءاللہ میں کرتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتے ہوں کہ آپ جو آپ کی کافشی اس پر آپ پورا ہوتا رہا تھا انکہ سو مچ تنویر صاحب آپ نے وقت دیا احمد صاحب یہ جو بات کر رہے تھے تنویر صاحب ایف آئی آر کی تو کیا یہ اسی ایف آئی آر کی بات کر رہے تھے جو یہ بولا ہم نے ایف آئی آر کٹوائی بہت اچھا سوال بہت اچھا جواب جو کور پہ آ چکا ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کلیر کیا ہو گئی آپ یہ دیکھیں کہ کلیر بات یہ ہوتی کہ ڈی ایم سی اپنے موہ سے بولتا ہے کہ موٹر سیکل کی فیس دس روپے ہے یا اونیا ریکارڈ پر بھی آ چکا گاڑی کی فیس بیس روپے ڈی ایم سی کی رسید آیا چھپتی ہے تو کیسے چھپتی ہے اور کہاں چھپتی ہے ان کے تین مہینے مان لیے چار مہینے مان لیے دو مہینے مان لیے کیا مدب نہیں پتا یہ کہاں چھپتی ہے سر یہاں پر تو ایک ایٹ جیسے آپ نے بولا رکھی جاتی ہے تو پولیس آ جاتی ہے تو یہ پورے شہر میں پارکنگ چلی کیا ان کا ایک بندہ چاہتی ہے وہاں پہ یوں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں تو میری لوکیشن پتا ہوگی اگر ہمیں کو ٹریک کرنا چاہیں بلکل بہت ہیزی ہوگی آپ کا کسی بندے کو اپنے پر میری لوکیشن پہ پہل سکتے ہیں لوکیٹرز آ گئے ہیں اتنی چیزیں ہیں تو مطلب یہ دو مہینے میں کوئی پتا نہیں چلا یا کیا چیز ہے کیا معاملہ کیا ہے کوئی کاروائی سے روک رہا ہے ایف آئی آر دیکھیں میں اس بات کو ایکسپ کر رہا ہوں کہ ایف آئی آر ہو رہی ہے ہو رہی ہے ایکسپ کر رہا ہوں لیکن کروا کون رہا ہے پریش اللہ اس کون کر رہا ہے تین مہینے میں ایک مہینے میں بھی یہ بول رہا ہے میں آپ کو پندرہ دن مٹنگ جو ہوئی ہے ڈیپٹی کمیشنر ساؤت کی اس مٹنگ میں میں خود موجود تھا اس مٹنگ میں میں نے بہت سوالات اٹھائے اس کے اوپر اور اعتراض رہا تھے لیکن اس بات یہ بات ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر ساؤت جو ہیں وہ بہت زیادہ کوپریٹ کرتے ہیں ایف آئی آر پولیس نہیں کارٹ رہی تھی ان کا سختی سے آرڈر آیا انہوں نے ایس ایس پی کو فون کیا سب چیزیں کی مسئلہ یہا رہا ہے کہ پرائیوٹ مدعی بنا کر آپ مقدمہ درش کراتے ہیں سوال یہی ہے تو دیکھیں ہم نے مقدمہ درش کرا دیا میں کاؤنی بات کرتا ہوں اب ہم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں کورٹ میں نہ ڈیریکٹر آ رہا ہے نہ انسپیکٹر آ رہا ہے نہ کوئی ادارے کا بندہ آ رہا ہے کورٹ میں جاں کون رہا ہے ہم جا رہے ہیں جج کے آگے پیش کون ہو رہا ہے ہم ہو رہے ہیں پرائیوٹ بندہ پیش ہو رہا ہے ہی ہوتا ہے وہ تھانے میں جمع کرانے کے لئے ان کا ارسپیکٹر آتا ہے وہ لیٹر ریسیو کر کے ان کو نہیں دیتے ہیں ان کی خود کی امیت کیا ہے بلکہ صحیح کا آپ نے احمد لیکن مجھے ہسی اس بات پہ آئی دی کہ انہوں نے ایف آئی آئی کا کریڈٹ خود کیسے لے لیا اور بات یہ کہ مطلب کراچی شہر جو ہے وہ بہت بڑا شہر اور یہاں پہ جگہ جگہ جو ہے دو دو قدم پہ illegal parking بن رہی ہیں چل رہی ہیں اور یہ اتنے انہوں نے آنکھیں ہی اپنی بند کرنے گا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دھائی مہینے آگے وہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے آپ ایک ہفتے میں پورے کراچی کا وزرگ ماذر میں آپ کے بعد ایک کارٹ رہوں کہ ان کو دھائی مہینے دو مہینے ہی ہمارے دو مہینے ہو گئے لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ اس سے دو مہینے سے قبل کتنے مہینے آپ کہا آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہوں اس سے دو مہینے یا تین مہینے ہٹے ہیں پوسٹ سے اور اس سے دو سال سے یہ ہیں آپ ہی بٹے ہیں دو مہینے کے لئے ہٹے ہیں اور دو مہینے کے بعد دوبارہ آگئے ہیں تو اب یہ بولیں کہ میرے کو آئے پہ تین ہمینے ہوئے ہیں بس اجیبہ نہیں بنتا اپنے اپنے سر سے چکے اتارنے والی بات ہے احمد ہمارے ساتھ موجود ہے گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمن اور ان کی بہت زیادہ کاوش ہے ماشاء اللہ نے بہت اچھا کام کیا ہے کراچی شہر میں یہ چاہتے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کے توسط سے کہ کچھ بہتری آجے ماشاء اللہ کیونکہ ان کی کار کردگی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اور یہ اسی طرح کے عوامی شوز کو ہائلائٹ کرتے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں آئے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے آج کچھ میرا جو ڈریس ہے یہ بھی ویر ویس ایوی کی طرف سے میں جسا سے ذکر کیا کہ آپ ان کو فیس بوک اور انسٹرگرام پر وزر کر سکتے ہیں اور ریزن ویر پرائز میں اور بہتی خوبصورت کلیکشن کے ساتھ یہ مارکیٹ میں آئے اور آپ ان کو جا کے وہاں پر لائک کریں اور اچھے اچھے سے آپ ریزن ویر پرائز پر اپنے آپ سوٹ خرید سکتے ہیں ہمارے خواتین کے لئے بہت اچھے خبری کہ مناسب کیمتوں میں اس مہنگائی کے دور میں آپ کو اچھے لباس مل رہا ہے فیڈ بیک دینا نہ بھولی ہے چارج پارکنگر خلاف اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں تو ہمیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اپنی میز بار نیدا سیف کو دے چاہتے ہیں تو دو میں آت رکھے گا اللہ حافظ